ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناچا نیازی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ائرپورٹ پر پی آئی اے کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جہاز میں عملے سمیت ایک سو سات پسان پر سوار تھے سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا سن پولیس کے دو سو باسٹ اہلکار کرونا کا شکار جذبہ دیدنی کہتے ہیں وطن کی محبت میں جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گے کرونا کا پھلاو تیز ایک ہی دن میں ریکارڈ پچاس افراد جا بھگ ہوئے جبکہ متاسکین کی تعداد پچاس ہزار چھ سو چورانوے تک جا پہنچی ملک بھر میں جمعہ تلویدہ کے اجتماعات مساجد میں ایسو پیس پر عمل درامت ملک کی سلامتی ترقی اور کرونا سے نجات کے لیے دعائیں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ایک افسوسناک خبر سے کراچی ائرپورٹ کے قریب پاکستان انٹرنیشن ائرلائن کا تیارہ گر کر تباہ جہاز میں عملے سمیت ایک سو سات لوگ سوار تھے سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پی آئیے کی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز ایک تھیری زیرو تھری کو حادثہ مورل کالونی کے علاقے میں پیش آیا سیول ایوییشن کی جوانب سے امرجنسی نافذ کر دی گئی جہاز میں عملے کے نو ارکان سمیت اٹھام میں مسافر سوار تھے عملے میں سجاد گل اسمان آزم فرید احمد عبدالقیوم ملک ارفان مدیہ اکرام آمنہ ارفان اور آسمہ شہزادی شامل ہیں حاصل میں دس سے زائے دہاشی افراد کو زندہ نکال لیا گیا تیارے کے مسافروں کی فیرس میں فتح عبداللہ، عبدالرحیم، کاشف افزال، شبیر احمد، رزوان احمد، بلال احمد، یاسمین، امبانی، فروالی، ارغمان، علی، فوزی ارجمن، محمد اسلم بھی شامل ہیں پاک فوج اور رینجز کے دستوں نے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن شروع کر دیا پاک فوج اور سندھ رینجز سیول انتظام اکوانات پراہم کر رہے ہیں دوسری طرف صدر مملکت عارف الوی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف نے تیارہ حاصل پر افسوس کا اظہار کیا ہے جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے تیارہ حاصل کی تحقیقات کا حکم دے دیا سندھ پولیس کے دو سب باسٹھ اہلکار بھی کرونا وارث کا شکار ہو گئے تاہم اہلکار اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم خوب بے وطن ہیں اور اپنے ملک کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان بھر میں کرونا کا وارث ہم نے کا نام ہی نہیں لے رہا ملک کے مختلف حصوں میں فرانٹ لائن ورکرز بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں کرونا کا شکار ہونے والوں میں دو سو باسٹھ پولیس اہلکار بھی شامل ہے جن کا علاج کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک سپاہی منصور احمد نے بتا کہ اس ملک وبا کے دوران پرائز کی انجام دہی سے ہمیں بلکل بھی خوف نہیں آتا ملکی سالمیت کے لیے ہم موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم عوام اور ملک کو آج نہیں آنے دیں گے یہ ہماری نوکری ہے جب ملک کی سالمیت کی بات آئے گی یا ملکی مفادات کی بات آئے گی یا عوام کے مفادات کی تو ہمیں جو آرڈر ہوئے گا اس کو فالو کرنا ہے ہمیں اپنی جان کی پروانی ہوتی ہم مر جائیں جو بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے پروانی لیکن یہ کہ اپنے ملک کا عوام کا اپنے افسران بالا کے احکامات کا اس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے اکام بالا اور اعلیٰ پولیس افسران کے ہدایت پر ناکو پر فرائز انجام دینے والے پولیس حالکاروں کی روزانہ کی بنیاد پر ویلفیر ٹیم موائنا کر رہی ہے جو کہ پولیس اسپتال بھی اس حوالے سے متحرک ہیں پاکستان میں کرونا کی متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پچاس ہزار چھے سو چورانمے تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں پچاس افراد جہاں بھاک ہوئے جس کے بعد امواہ کی تعداد ایک ہزار سرسٹ ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیز گھنٹوں کے دوران دو ہزار چھے سو تین نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجواب میں اٹھارہ ہزار چار سو پچپن سنڈ میں اننیس ہزار نو سو چوبیس خائبر پختونخواہ میں سات ہزار اکسو پچپن بلوچستان میں تین ہزار چوہتر گلگت بلتستان میں چھے سو دو اسلام آباد میں ایک ہزار تین سو چھبیس جبکہ ازاد کشمیل میں ایک سو اٹھاں کیسز رپورٹ ہوئے سنڈ میں تین سو چھتیس پنجواب میں تین سو دس خائبر پختونخواہ میں تین سو پینسٹ گلگت بلتستان میں چوار بلتستان میں انتالیس اور اسلام آباد میں بارہ مریض جان سے ہاں دو بیٹھے کرونا کے حوالے سے کلینکل سائیکولوجس بنش زیا کا کہنا تھا کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس پینڈمک کی وجہ سے آئیسولیشن، کارنٹین اور اس سے ریلیٹیڈ بیگر ایشیوز کی وجہ سے لوگوں کے اندر انزائیٹی، ڈپریشن اور اسٹریس سے ریلیٹیڈ بہت سارے ایشیوز جنم لے رہے ہیں سی ای او ارشد ملک نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرے کیبن کنو نے قربانیاں دیں شہید اب واپس نہیں آ سکتے ان کے گھروں میں کوہرام ہے این ڈی ایم ایک اور کمانڈر گورنر سب میرے ساتھ ہیں شہدہ کی لبائکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں پی آئی اے کے پائلٹ ہر اول دستہ ہیں سی ای او پی آئی اے نے کہا کہ میرے شہری شہید ہوئے ہیں لہٰذا ایک شفاف انکوائری ہوگی متاثرین کو شفاف معلومات دی جائیں گی ہم نے ائرپورٹ ہوتلز کو خالی کرا لیا ہے تاکہ لبائکین رہ سکیں ایک شفاف انکوائری ہوگی جس میں پی آئی اے کا کوئی رول نہیں ہوگا جس میں سیبل ایویشن کا کوئی رول نہیں ہوگا یہ انکوائری بین الاقوامی مسلمہ اصول کے مطابق ایویشن منسٹری پرائیم منسٹر کی اجازت سے مرتب کرے گی انہوں نے کہا کہ آپریشن مکمل کرنے میں دو سے تین دن لگیں گے عوام سے درخواست ہے فتنہ پھیلانے والے خود ساختہ ماہرین سے دور رہیں ائر مارشل ارشد ملک نے کہا کہ انیس شہدہ جنہ اسپتال اور بائیس شہدہ کی میتیں دیگر اسپتالوں میں ہیں پائیلیٹ نے لینڈنگ کی کوشش کی لینڈنگ گیر نہیں کھلے پائیلیٹ نے دوبارہ لینڈنگ کی کوشش کی جس دوران تیارہ کریش ہوا ان کا کہنا تھا کہ زفر محسود کے علاوہ بچ جانے والوں سے متعلق تفصیلات ابھی موجود نہیں پاکستان میں عالمی سطح پر سیٹسفائیڈ لوگ واقعی کی تحقیقات کریں گے عالمی سطح کی تحقیقات کرائیں گے تاکہ شفاف معلومات سامنے آئیں ملک بھر میں جمعہ تلویدہ مذہبی جوش اور جذبے سے منایا گیا پنجاب، سندھ، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی مساجد میں ایسو پیس کے تحت نماز ادا کی گئی جس میں ملکی سلامتی، ترقی اور کرونا سے نجات کے لیے دھوائیں کی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شہریوں کے بڑی تعداد نے مساجد میں حکومتی ذابطہ کار کے تحت نماز ادا کی اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے بادشاہی مسجد میں بھی ایسو پیس کے تحت نماز کی ادا کی ہوئی نمازی مناسب فاصلے پر کھڑے ہوئے اور حکومتی احکامات پر عمل کیا اس موقع پر ملکی سلامتی، ترقی استقام اور محلق وبا سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے دھوائیں کی گئیں پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی جمعہ تلویدہ کے موقع پر چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے ادھر بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں بھی نماز سے مطالق حکومتی احکامات پر منوان عمل کیا گیا مزید خبریں بھی بھولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے